بہت سوالت ہے آپ کا بیہاری نویج میں مردن چین بھارتی اج ہم بات کریں گے اسمارٹ میٹر کے بارے میں بیہار میں اسمارٹ میٹر کو لے کر اب نیا قانون بننے والا ہے دادن کی بجلی چوڑی سے بچنے کے لیے اسمارٹ میٹر لگایا جا رہا تھا اب بھوکتاؤں کے اس بات کا بھی فائدہ ہوگا کہ بجلی کا بیل جمع کرنے کے جھمیلے سے جو ہے اب انہیں چھٹی ملے گی اب بھوکتاؤں کے ہیتوں کی سرکچہ کے لیے قانون بنانے کا جمعہ بیہار بیدھود بنیامک آئیوگ نے لیا ہے بجلی کمپنی نے بھی آئیوگ سے آگرہ کیا ہے کہ ابیلم قانون بن جائے تاکہ اسمارٹ میٹر کا سمچاران آسانی سے ہو سکے اور بھوکتاؤں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو بیہار بیدھود بنیامک آئیوگ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بیہار میں اسمارٹ میٹر بنیمائیں بنائے جانے ہیں اس کے لیے بنیامک آئیوگ کو ریگولیشن کا ڈراپ جاری کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈراپ جاری ہو جانے کے بعد عام لوگوں سے اس پر رائے لی جائے گی ساتھ ساتھ اس معاملے میں کمپنی سے بھی رائے مانگی جائے گی اور وہ اپنا پکچھ رکھے گی اس کے بعد اسمارٹ میٹر کا نیا قانون لاغو ہو جائے گا کمپنی نے آئیوگ سے کہا ہے کہ ریگولیشن کب تک بنے گا اس کو لے کر آئیوگ نے ابھی تک کوئی ٹھیکی کا مردھانن نہیں کیا ہے ساتھ ساتھ یہ ابھی بتایا گیا ہے کہ یہ ریگولیشن کا پرابدھان کیا گیا ہوگا ان صحیح چیزوں کے بارے میں ابھی کمپنی کو کسی طرح کی کوئی جھنکاری نہیں دی گئی ہے ادھر کمپنی نے آئیوگ کے سامنے کچھ پرستہ دیا جس منہوں نے کہا ہے کہ موبائل پر تین سندیز کے باب چود ابھوکتہ اگر میٹر ریچارج نہیں کرائیں گی تو جس کنیکٹ یعنی بیزلی گھر سے کار دی جائے گی ادھر کمپنی نے آئیوگ سے انرود کیا ہے کہ وہ ایک سمیہ تیع کر دے کہ کتنے دنوں کے بعد ابھوکتہوں کا کنیکشن آس تھائی طور پر کار دیا جائے گا اس کے بعد اگر ابھوکتہ پھر سے اپنا کنیکشن کرانا چاہتے ہیں تو اسے سلک دینا ہوگا کمپنی نے آئیوگ کی طرف سے ان سبھی چیزوں کی مانگ کی ہے بتا دیں کہ بیہار ایک لوتا ایسا راج ہے جو پردیس میں اسمارٹ میٹر لگانے جا رہا ہے سال دو ہزار پچیس تک سبھی بیزلی ابھوکتہوں کو نسیلک اسمارٹ میٹر لگنے کے لیے راجی سرکار نے اپنی یوجنہ بنائی ہے اس کے لیے ایک ہزار ایک سو کروڑ گھر چھو گئے بیزلی کمپنی کی یہ اب تک کی سب سے بڑی یوجنہ ہے اب تک تین لاکھ سے ادھیک میٹر لگ چکے ہیں اور دیس کے انراج بیہار کا انکرن بھی کر رہے ہیں آئیے اب ہم جان لیتے ہیں اگر کانون بیہار میں نہیں بنا ہے اسمارٹ میٹر کو لگ کر تنگین طرح کی فرسانیاں سامنے آ رہی ہے نئی تکنیک میں پرانا کانون کوئی طرح سے کارگر نہیں ہے دوسرا بیزلی چوری کرنے والے میٹر لگانے میں کر رہے ہیں آنا کانی ایسے میں اگر کانون بنتا ہے تو بیہار سرکار یا پھر کہلے بیزلی کمپنیاں جو ہے وہ میٹر لگائے ہی لگائے گی اسمارٹ میٹر لگانا اب جو ہے کمپلسر ہی ہو جائے گا سمجھ سے ہونے پر وہ بھوکتاؤں کے پاس کوئی ادھیکار نہیں ہے اب تک اگر اسمارٹ میٹر کی بات کرنے تو ایسے میں وہ بھوکتاؤں کے پاس کوئی ادھیکار نہیں ہے بیل کے معاملے جو ہے اس میں کافی زیادہ سامنے آتے رہے ہیں کمپنی جو کہہ رہی ہے اور اس پر عمل نہیں ہو رہا تو ایسے میں جب کانون بن جائے گا تو دونوں طرف سے باتیں ایک دوسرے کو سننے کو ملے گی پرپیڈ میٹر ہونے پر وہ بھوکتہ کو بشیش سندھائیں بھی دی جائیں گی یہ کچھ سمجھ آئیں تھی جس کو لے کر کمپنی اور سرکار کی بیچ میں باتیں چل رہی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں میٹر لگانے کے سلک کو لے کر تو اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بار اگر آپ میٹر لگواتے ہیں تو وہ جو ہے نسلک ہوگا اس کے بعد کئی الگ الگ چیزیں ہیں جس میں آپ کو جو ہے پیسے دینے ہوں گے تو جانچ کا اگر آپ انرود کرتے ہیں کہ آپ کا میٹر جو ہے صحیح چل رہا ہے خراب چل رہا ہے اگر آپ جانچ کا انرود کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے سنگل پیج کے لیے سو روپے چھوٹے ادھیوک کے لیے دو سو روپے اور بڑے ادھیوک کے لیے جو ہے آر سو روپے دینے ہوں گے اگر آپ میٹر بدلوانا چاہتے ہیں تو سنگل پیج کے لیے آپ کو دو سو روپے تھری پیج کے لیے ایلٹی کے لیے جو ہے چار سو روپے اور تھری پیج سیٹی کے لیے پانچ سو روپے آپ کو دینے ہوں گے خود میٹر لگانے کے سلک میں سنگل پیج کے لیے سو روپے دینے ہوں گے 3 پیج LT کے لیے 200 روپے 3 پیج CT کے لیے 300 روپے 26 میٹر کے لیے 1800 روپے 11 کیوی کے میٹر کے لیے 5000 روپے 33 کیوی کے میٹر کے لیے 5000 روپے اور 132 سے 220 کیوی کے میٹر اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے 8000 روپے کا سلک دینا ہوگا ایک براہ سے کہہ لیں کہ اب جو ہے دھدھد بنیامک ووڈ جو ہے قانون بنانا جارہے جس میں کی پرپیڈ میٹر کو لے کر یہ قانون بنے گا اس سے ایک تو کمپنیوں کو بھی فائدہ ہوگا دوسرا بھوکتاؤں کو بھی کافی فائدہ ملنے والا ہے بیہار اور بیہار سے جڑے اور بھی ایسے ہی خبروں کے لیے بنے رہیں بیہاری نیوٹ کے ساتھ جدی جیے جا جد ڈھلنے بعد